یہ تھی ہیڈ نائنز اور اب ان خبروں کی تفسیرات غزہ کے اسپتالوں پر اسرائیل کے حملے جاری غزہ کے خانونس اسپتال پر اسرائیلی حملے میں تیرہ فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ بمباری سے اس کے آس پاس والے مقانات بھی ملتے کا ڈھیر بڑ گئے غزہ کا دوسرا برا اسپتال الکتس بھی اندن نہ ہونے کی وجہ سے غیر فوال ہو گیا حلال احمر فلسطین کے مطابق علشفہ کے بعد غزہ کا دوسرا برا اسپتال الکتس اندن نہ ہونے کی وجہ سے غیر فوال ہو گیا ترجمان حلال احمر فلسطین کا کہنا ہے کہ طیبی عملہ بدترین حالات میں زخموں کے علاج کی کوشش کر رہا ہے بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی ٹینکوں نے علشفہ میڈیکل اسپتال کے اندرونی حصوں کو نشانہ بنایا جس کے بعد اسپتال کے اندر آگ بھی بھڑک اٹھی دوسرا دواء پانی کھانے سے محروم اسپتالوں میں صورتحال بھیانک ہو چکی ہے یونیسیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں بچوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں اسپتالوں کے اندر کی صورتحال علمناک ہے امریکہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ وہ غزہ کے اسپتالوں میں آنکھ اور خون کا کھیل بند کرے ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے مصبت جواب کے منتظر ہیں وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جیک سلیوان نے کہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیلی افواج پر واضح کر دیا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں کے اندر آتش گیر ہتھیاروں سے لڑائی سے گریز کیا جائے اس سے سویلینز کی زندگیوں پر خطرہ در پیش ہو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کو واضح پیغام پہنچایا ہے کہ امریکہ غزہ کے اسپتالوں میں معصوم شہریوں اور علاج کے لیے موجود مریضوں کو گولیوں کا شکار بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا نیشنل سیکیورٹی ترجمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل سے مصبت رد عمل کے منتظر ہیں اسرائیلی کے انتہا پسند وزیر ورائی کو مسلامتی اطمار بن گویر کا کہنا ہے کہ جو بھی فلسطینی مضاحمتی تنظیم حماس کی حمایت کرتا ہے اسے ختم کر دیا جانا چاہیے امریکہ اور اسرائیل میں دہشتگرد قرار دی گئی تنظیم کا حصہ رہنے والے اسرائیلی وزیر نے حال ہی میں غیر قانونی یہودی بستیوں میں پچیس ہزار ہتھیاروں کے علاوہ گولہ بارود اور دیگر جنگی سمان تقسیم کیا ہے اسرائیلی وزیر ورائی کو مسلامتی سات اکتوبر کے واقعے کے بعد فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر کے ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کر چکے ہیں خیال رہے کہ اتمار بن گویر نسل پرست یہودی تنظیم کوہان تحریک کے سابق رکھتے جس پر اسرائیل نے انیس سو اٹھاون میں دہشتگردانہ کاروائیوں کے باعث پابندی آئیت کر دی تھی جبکہ امریکہ نے بھی اسے دہشتگرد تنظیم قرار دیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتمار بن گویر کے پرچشدد عقائد کے باعث انہیں فوجی خدمات کی انجام بہن سے بھی روک دیا گیا تھا پاکستان اور آئی ایم ایف وفد کے درمیان مذاکرات آخری مرحلے میں داخل پاکستانی حکام وفد کو مطمئن کرنے کی کوشش میں مصروف مذاکرات کا مقصد آئی ایم ایف کو مطمئن کر کے کرزے کی اگلی قسط حاصل کرنا ہے ذرائع کے مطابق آسے پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے جو پندرہ نومبر تک جاری رہیں گے جس میں پاکستان کی جانب سے نگران وطر خارجہ شمشات اختر وفد کی قیادت کریں گے ایس آئی ایف سی پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری پر بریفنگ دے گی وزارت خزانہ بیرونی فنانسنگ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بریفنگ دے گی بیرونی فنانسنگ میں کمی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری سے پوری کی جائے گی جبکہ آئی ایم ایف کم درامدات پر کنٹرول کے بارے بھی خدشات ہیں ذرائع کے مطابق سٹیٹ پینک حکام درامدات پر پابندیوں پر اپنا موقف آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں رکھیں گے ذرائع کے مطابق مذاکرات کی کامیابی پر آئی ایم ایف میشن 71 کروڑ دولر کی قسط جاری کرنے کی سفارش کرے گا میرے تو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں مگر لگتا ہے مجھے نظر لگ گئی کوئی بات نہیں نواز شریف کو نظر لگنے کا انتظار کر رہا ہوں پنڈی بوائز شیخ رشید کی مزید دلچسپ اور مالک اس بات اس ریپورٹ میں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے میں نے ہمیشہ گیٹ نمبر چار کا ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی راول پنڈی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا چلے کے دوران میرے خلاف ایسے شہر میں مقدمات درچ ہوئے جہاں میں کبھی گیا ہی نہیں چلے کے اس طرح کبھی باقی ہیں ختم نہیں ہوئے ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید کا کہنا تھا مخالفین سیاسی مہم چلاتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے مجھے اللہ سے مدد کی امید ہے شیخ رشید نے کہا ہے 21 اکتوبر کو نواز شریف واپس آئے اور 22 اکتوبر کو میں واپس آیا میں نے ہمیشہ گیٹ نمبر چار کا ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی نواز شریف کو کب نظر لگتی ہے اس کا میں انتظار کروں گا پی ٹی آئی چیرمن عمران خان کی سابق اہلیر رہام خان نے اپنی شادی اور طلافتوں پر تنقید کرنے والوں کو بھرپور جواب دے دیا رہام خان کہتی ہے بارہ دفعہ شادی کروں یا بارہ بار طلافتوں آپ کو اس سے مطلب رہام خان نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی جالی خبروں کے بعد ایکس پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا جس میں ان کے ہمراہ شوہر مرزا بلال بھی موجود تھے رہام خان نے کہا ہے حال ہمیں سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ وائرل ہوئی جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ رہام خان اور ان کے شوہر بلال کے درمیان الہتی ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ ان خبروں کی وجہ سے میرے دوستوں نے مجھے فون کالز بھی کی مجھے معلوم ہے کہ میری ذاتی زندگی کے بارے میں ایسی جالی خبریں کون پھیلا رہا ہے حالانکہ میں انہیں زیادہ اہمیہ دینے کی زہمت بھی نہیں کرتی رہام خان نے ناقدین اور جالی خبریں پھیلانے والوں کو کہا کہ چاہے میں بارہ بار شادی کروں یا بارہ دفعہ طلاق دوں آپ سے مطلب اپنے کام سے کام رکھیں اگر اتنی توجہ آپ اپنی ازدوارچی زندگی پر دیتے یا کریئر پر بچوں اور بہن کی شادی پر دیتے تو صورتحال مخلیف ہوتی رہام نے مزید کہا کہ میں ہمیشہ درست فیصلے کرتی ہوں اور الحمدللہ بہت خوش ہوں واضح رہے کہ رہام خان نے دسمبر دو ہزار بائس میں مرزا بلال بیک سے تیسری شادی کی تھی مرزا بلال کی بھی رہام خان سے تیسری شادی ہے کوئیت سے تعلق رکھنے والی فنکارہ شمس نے مرگی کے گوشت کو خواتین کی خوراک قرار دے دیا کہتی ہیں مرگی کا گوشت کھانے والے مردوں میں نزاکت آ جاتی ہے عرب میڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق شمس نے نامی کوئیتی فنکارہ میں مردوں کو مرگی کا گوشت استعمال نہ کرنے کا مشورہ دے دیا شمس کا دعویٰ ہے کہ مرگی کا گوشت مردوں میں نزاکت لاتا ہے کیونکہ مرگیاں خواتین کی خوراک ہیں مردوں کو مردانہ خوراک استعمال کرنی چاہیے دنیا میں ہر چیز میں نر اور مادہ ہوتے ہیں مرگی مادہ ہے لہٰذا مردوں کو مرگی نہیں کھانی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ بہتر ہوگا کہ مرد حضرات پائیں اور اس جیسے دیگر کھانے استعمال کریں یا پھر اپنے اندر مردانہ سفات کی توقع نہ رکھیں وائلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی مایوس کن کارکردگی اور شکستوں کا ذمہ دار کون پی سی بی نے چھان بین کا فیصلہ کر لیا آئی سی سی کرکٹ وائلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی کا پوسٹ وارٹم اس ہفتے کیا جائے گا اس بارے میں ذرائقہ کرتانا ہے کہ پی سی بی ہیڈکوارٹرز میں اس ہفتے اہم مشابت تاغاز ہوگا جس نے پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا شرف سابق کپتانوں اور سابق کپٹر سے ملاقاتیں کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکل کمیٹی کے سربراہ مصفہ الحق سے فیڈ بیک لیا جائے گا جبکہ سابق کپتان محمد حفیظ سے ایک بار پھر بورٹ رابطہ کرنے کا خواہش مت ہے خیال رہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ اسٹریلیا سے قبل کاوچنگ کے لیے سابق اسٹریلیوی کرکٹر جسٹین لینگر کا نام بھی سامنے آ رہا ہے تاہم ذرائقہ بتانا ہے کہ کرکٹ بورٹ کے کچھ عالی اغدیدار اسٹریلیا کا دورہ سر پر ہونے کے وجہ سے تبدیلیاں نہ کرنے کا مشورہ دینے لگے ہیں ذرائق کے مطابق قومی ٹیم کی مایوس کن کارکردگی کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا بھی ممکان ہے اب تک کے لیے اتنا ہی وسید خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے الحافظ